بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مصرونز کیسے ہیں آپ لوگ امید خریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد یامین شہزادو آپ کے لیے ایک چھوٹی چیز اور لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ ایک نئی یونیورسٹری نئی تو نہیں ہے لیکن اس سال کا نئے ایڈویشن انڈر نے اناؤنس کر دیا ہے پیاس نے اور جو بچے ابھی تیاری کرنا چاہتے ہیں جو بچے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں پیاس میں لوگ کمپیوٹر آف سائنس والوں کے لیے بھی ہے آہ نیرنگ والوں کے لیے بھی ہے اور میڈیکل والوں کے لیے بھی ہے تو آتے ہیں آہ پیاس پر سٹارٹ زیرو سے لیتے ہیں کہ جانا کیسے ہے گوگل کو سرچ کریں گوگل میں لکھ دیں پی آئی اے ایس ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے پہ جائیں اس طرح کی ایک ویک سائٹ کھولے گی اچھا زی پھر اس کے بعد آپ اس کو مار آہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس جناب اس طرح کی سٹوری آگئی اچھا زی ہم نہیں جا رہے ایم ایس میں ہم نہیں جا رہے بی ایس میں ہم جائیں گے آہ ساری پی ایچ ڈی میں ہم جائیں گے بی ایس میں تو اس سے پہلے ایک کام کریں آپ نے یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے میں وہی ساری ڈیٹیل دوں گا لیکن صرف بی ایس کی ایم ایس والے سارے ما شاء اللہ ویسے پڑھے لکھے بچے ہیں انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ کر چکے ہوتے ہیں اچھا جی بی ایس کا فور یئر پروگرام ہے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے کیا چاہیے اچھا جی سب سے پہلے ہم سے یہ کہتا ہے کہ فور یئر بی ایس پروگرام کون کون سے سبجیکٹس میں کروا رہا ہے تو فور یئر بی ایس پروگرام جناب ہمارے پاس کیمیکل سبج ایسپیٹس نے سابجائے یا بی ایس پروگرام ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس اینس کمپیوٹر ان فارمیشن سائنس میں ہے فور وہ یہ پروگرام میٹالرجی انجنئرنگ میں ہے ویکنیکل انجنئرنگ میں ہے ایلیکٹرک ال انجنئرنگ میں ہے این اس کے ساتھ فیزکس میں ہے ٹھیک ہے جی الیجیبالیٹی یہ آپ کے پاس آگئی کیا کیا ہے الیجیبالیٹی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں الیجیبالیٹی کے لیے سب سے پہلے چیز یہ آپ کے پاس کہتا ہے کہ minimum 60% آپ کا میکرک میں ہونا چاہیے نا اب یہ دیکھ لو آپ 60% آپ کا میکرک میں ہونا چاہیے یا پھر او لیول او لیول میں ٹھیک ہے نا تو minimum 60% میکرک سے مراد کے میکرک انٹرمیڈیٹ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میکرکولیشن ہوگا یا او لیول ہوگا انٹرمیڈیٹ ہوگا یا ای لیول ہوگا دونوں ایک ہی چیز ہے تو مطبق ایک چیز تو نہیں ہے لیکن یہاں کمپریجن میں ایک کیا ٹھیک ہے جی اوکے پری انجنیرنگ منڈیٹری ہونا چاہیے کہ پری انجنیرنگ جو لینا چاہتے ہیں وہ بی ایس انجنیرنگ لازمی کر چکے ہوں یعنی انہوں نے انٹرک میں انجنیرنگ سائٹ سے انہوں نے انٹرکی ہو تو تو ٹھیک ہے ادروائز نہیں پری میڈیکل جو ہے وہ ہمارے پاس بی ایس کمپیوٹر سائنس والے جا سکتے ہیں اور اس کا ساتھ ساتھ جو ہے میڈی commitسوری ٹھیک scorn پری میڈیکل والے پی ایس کمپیوٹر سائنس میں جا سکتے ہیں کوپیوٹر سائنس میں۔ ساری کمپیوٹر سائنس میں ٹمپیوٹر ان انفارمیشن جو سائنس ہے اس میں بی ایس فیزکس وہاں بئی واہ واہ فیزکس والے بچوں میڈیکل میڈیس والے بچوں تم میں جا سکتے ہو تیار ہو جاؤ them withっていう perspectives background whose has taken mathematics as additional سبجیکٹ ایسے بچے جو میڈیکل میں تھے انہوں نے میتھ کو ایڈیشنل سبجیکٹ اس میں لیا تھا وہ بچے الیجیبل ہیں سارے سبجیکٹس کے لیے یعنی کہ آہ سب اوپر والے جتنے انجنرنگ سائٹس ہیں اس کے لیے الیجیبل ہیں اوکی اسٹوڈنٹس اویٹنگ فائنل ریزلٹ جن کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا اور وہ آہ انتظار میں ہے کہ ریزلٹ آ جائے افکوس ہمارے ابھی آہ اس سال والے بچوں ہمارے پیپر بھی نہیں ہوئے تو ریزلٹ کیسے آئے گا تو فسٹیئر کا ریزلٹ آ چکا ہے فسٹیئر کا ریزلٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ فسٹیئر کے ریزلٹ پہ آپ کو آپ کا کالج ہوپ سرٹیفیکٹ بنا کر دے گا اس میں ہوپ یہ ہوتی ہے کہ کالج آپ کو اس بات کی امید دلاتا ہے بلکہ یونیورسٹی کو اس بات کی امید دلاتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا قابل ہے قابل کی بات کر رہا ہوں قابل ہے اور قابل اس لیے وہ انٹر میں اتنا پرسنٹ لے لے گا کتنا چاہیے سکسٹی پرسنٹ اچھا جی اب آ جاتے ہے کہ میریٹ کیسے بنے گا بچہ جو آپ ٹیسٹ دیں گے سکسٹی پرسنٹ اس میں سے کاؤنٹ ہوگا میٹرک پندرہ پرسنٹ اس میں سے کاؤنٹ ہوگا انٹر میں سے یعنی فسٹیئر انٹر میں سے آپ کا چونٹی فائی پرسنٹ کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور جو بچے او این ای لیول کر چکے ہیں ان کا فورٹی پرسنٹ جو ہے او این ای لیول میں سے کاؤنٹ ہوگا اور باقی جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ پر کاؤنٹ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے جنہوں نے سیٹ کیا ہے یا ای سی ٹی کیا ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ سیٹ کے جو بچے ہیں وہ فزکس کیمیسٹری اور میتھمیٹک لیول ٹو کلیر کر چکے ہوں اور ان کا کم از کم اسکور جو ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ای سی ٹی والے بچے ہیں ان کا کم از کم اسکور ٹوئنٹی فائیو ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں لیٹس ٹیٹ اچھا کب تک پانچ جولائک تک جو ہے ان کا دوزار تیش کا ہوا ہونا چاہیے اس کے بعد والا جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا یا پرانا ایکسپٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا یہ تو تھا ہمارا بی ایس پروگرام اب ہم چلتے ہیں کہ کون کون سے بچے جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور کون کون سے بچے ایڈمیشن یہ بھی میں نے بتا دیا اچھا یہ ہے ہمارا الیجیبیلٹی اس کو ہم نہیں جائیں گے اپلائے کیسے کرنا ہے دیکھ لو کیا تا جی آہ نیشنل آپ کے پاس نیوز پیپر پر آ چکا ہے یہ ویب سائٹ ہے ویسے تو میں نے بتا دیا ہے کہ کیا کیسے کرنا ہے ویب سائٹ پر کیسے جانا ہے یہ ویب سائٹ ہے اور تیرہ جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ یاد رکھ لیں یہ رکھی بڑی ساری لکھی ہوئی ہے تیرہ جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ہاں اپلیکیشن شل کریئٹ این اکاؤنٹ اپنا اکاؤنٹ بنائے گا اپنے ہی نائی سی پہ اگر نائی سی نہیں ہیں تو پھر ایسا کریں کہ آپ اپنے بے فارم پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اس پہ بھی بن جائے گا ٹھیک ہے ویب پورٹل پہ ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ نو شل اپلیکیشن فارم اویلیبل فور ڈاؤن لوڈ and to be filled handwritten ہاتھ سے کچھ نہیں لکھنا ڈاؤن لوڈ کچھ نہیں کرنا سب کچھ آپ کا جو ہے وہ آہ آہ انٹرٹین پر آہ آن لائن ہوگا سب کچھ اس پہ ہوگا کہتا ہے کہ نو اپلیکیشن چل بھی انٹرٹین ان ہارڈ کوپی ہارڈ کوپی میں کوئی اپلیکیشن اگر آپ ٹی سی ایس بھی کرتے ہیں تو وہ allow نہیں ہے چلے جی جلدی سے بہت ساری ہم نے کیچمس کر لی ہاں جی اچھا بچہ یہ پی ایش ڈی بھی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے engineering بھی ہے لیکن ہم ابھی اس میں آہ زیادہ کچھڑی نہیں پکائیں گے بلکہ سیدھا سیدھا فیس دیکھنی ہے کتنی ہے نا یہ رہی ادھر فیس دکھی ہوئی ہے تو جناب یہ رہی ہماری فیس ہاں فیس ہے جناب آپ کے پاس اگر آپ online within due date بی ایس کے لیے بھی ایم ایس کے لیے بھی پی ایش ڈی کے لیے بھی 3500 اور اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں دو ہفتے کے اندر اندر زیادہ دیر نہیں صرف دو ہفتے کے اندر اندر اگر آپ جمع کروا دیتے ہیں تو فور تھاؤزن فیس آپ نے جمع کرانی ہے ٹھیک ہے کہاں عسکری بینک میں جمع کرانی ہے ٹھیک ہے اچھا جی however through the mobile banking apps اور internet banking will required additional service charges ہاں جب اگر آپ اپنی موائل سے اپلی application وغیرہ سے کرتے ہیں یا internet سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو اس کے send payment کے جو transaction کے charges ہوتے ہیں وہ اس میں لگیں گے یہ تھوڑے بہت ہی ہوتے ہیں اترے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اچھا جی کہاں ہوگا ٹیسٹ پاکستان کے اٹھارہ شہروں میں ہونے والا ہے اٹھارہ میں اس کا مطلب جناب آہ نام یاد کریں پاکستان کے capital سے شروع ہو جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسلامباد ہوگا لاہور ہوگا پھر پسند میں آ جائیں کراچی ہوگا ہدراباد ہوگا کوئٹا ہوگا پشاور ہوگا یہ بڑے بڑے شہر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میجر سٹیز ہیں باقی اٹھارہ سٹیز آہ وہ لسٹ آتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں میں اس کو شیئر کر دوں گا اچھا جی آگے یہ تو ہو گیا ہمارا complete story دوبارہ جاتے ہیں واپس اسی story پر پھر سے ہم جاتے ہیں اور اس پر ہم اب چیک کرتے ہیں کیا آپ کو میں دکھا دوں کہ admission schedule 2023 یہ تو ہو گیا اچھا جی اب بی ایس پروگرام میں جاتے ہیں یہ آپ کا بی ایس پروگرام آ جائے گا اور بی ایس پروگرام میں جناب یہ ساری ڈیٹیل آ گئی نا یہ دیکھیں پوری ڈیٹیل آ گئی یہ fee structure ہے advertisement میں apply online ہے entry desk کا pattern ہے pattern میں دکھا دیتا ہوں کہ entry test کیسے آئے گا ٹھیک ہے ہاں جی اوکے اور یہ entry test کا pattern ہمارے پاس آ جائے گا ادھر نئے browser میں سر یہ رہا entry test کا pattern مجھے اس کی screen up body کرنے دے دیں یہ رہا entry test کا pattern جو جنہوں نے computer science میں کیا ہے وہ پہلے table پہ focus کریں جو medical والے ہیں وہ دوسرے پہ کریں جو engineering والے ہیں وہ تیسرے پہ کریں سب سے اوپر دیکھتے ہیں تو جناب 180 minute کا question ہے آہ سوری آپ کے پاس ہوگا تین گھنٹے کا صرف سو سوال ہوں گے اورے یار کمال کر دیا ایک سو سی منٹ اور سو سوال بھلے ایسا ہی ہے لیکن ایک بات بتاؤں تگڑے سوال ہوں گے ٹھیک ہے تقریباً ڈیڑھ منٹ سے زیادہ کا time ملے گا ایک question کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں کہ افکاس تھوڑا سا پھر ٹیسٹ بھی ہارڈ ہوگا یہ بات ذہن میں رکھئے کا ٹھیک اچھا جی کمپیوٹر سائنس والے انگلیش کے دس question math کے 30 question physics کے 30 question کمپیوٹر سائنس کے 30 question ٹھیک ہے FSC level کی math ہوگی یہ ذہن میں رکھنا اچھا جی medical والے انگلیش کے دس question math کے 30 question physics کے 30 question chemistry کے 30 question اچھا یہاں medical والوں کے لیے بری خبر ہے کہ بائیو نہیں ہوگی یہاں پہ math ہی ہوگی لیکن کون سی math یہاں دیکھو یہ لکھا ہوا ہے metric level کی math جو ہے نا یہ آپ کو کہاے گی دوسری نہیں اچھا جی پھر اس کے بعد انجنیرنگ والے math کے دس question english کے دس question math کے دس question physics کے 30 question chemistry کے 30 questions ٹھیک ہے math انٹر کی ہوگی computer science میں math انٹر کی ہوگی اور metric میں math جو ہے oh sorry medical والوں کے لیے math جو ہے وہ وہ کیا ہوگی آہ تیس سوال کی ہوگی تو جناب آپ کے پاس ساری چیزیں کھل کے آگئی میدان میں آپ نے کہاں کہاں apply کرنا ہے کیا کیا apply کرنا ہے سب کچھ آپ کے پاس آ جکا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں کوئی اور چیز تو ہمیں نہیں کہا information leaflet BS program چلو information بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس نے ہمیں دیکھ کی ہے سر یہ آپ کے سامنے سب کچھ کھول رہا ہوں ایک بات کہوں یہ آپ خود پڑھنا اس میں simple بی ایس پروگرام میں کون کون سے پروگرام ہے چھے پروگرام ہیں electrical mechanical chemical metallurgy computer science اس کا criteria 60% یہ سب کچھ وہی ہے جو میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اوکے یہ سب کچھ وہی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کو ایک دفعہ اچھی طرح پڑھ لیں تاکہ آپ کو ساری مسئلے مسائل آپ کے حال ہو جائیں ٹھیک ہے جی آہ سو بیٹا اگر آپ لوگوں نے apply نہیں کیا تو بیٹا apply کرنے لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی تیاری لازمی کرنی ہے اگر تیاری نہیں کر سکتے تو پھر ہم ساری پھر آپ apply نہ کریں کھام کوئی کی فیض زائے نہ کریں ٹھیک ہے اتنی سی میں نے detail اس میں دے دی ہے اس سے زیادہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے نہیں admission schedule آپ کے سامنے ہے یہ رہا admission schedule بی ایس پروگرام کی last date تیرہ جولائے تیرہ جون ہے نو مارچ سے شروع ہو چکا تیرہ جون last date ہے 26 دون late fees کے ساتھ last date ہے ٹھیک ہے نو جولائے کو آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور merit list آپ کی چوبیس جولائے کو لگے گی گیارہ سپٹمبر سے آپ کی classes شروع ہو جائیں گی again نو مارچ تیرہ جون last date late fees کے ساتھ 26 جولائے نو جولائے کو آپ کا ٹیسٹ ہے final آپ کے پاس جو ہے وہ چوبیس جولائے ہے اور آپ کی جو joining date ہے جب یعنی جن بچوں کا admission ہو جائے گا جو lucky ہوں گے ان کی classes گیارہ سپٹمبر سے start ہو جائیں گی thank you so much دعاوں میں یاد رکھئے گا اور channel اگر subscribe نہیں کیا تو کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر thank you